دوستو کرکٹ میں اکثر ریکارڈ بنتے اور ٹوڑتے ہیں کچھ کھلاڑی تو ایسے ہیں جن کا ریکارڈ توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے لیکن کچھ ایسے بھی ریکارڈ ہیں جو شائقین کرکٹ کی سوچ پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہیں یعنی یہ ریکارڈ اتنے مزائیہ ہوتے ہیں کہ ویڈیو دیکھنے والا ہی شرمانے لگتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کرکٹ کے دس ایسے گھٹیا ریکارڈ بتائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ بھی ہیران ہو جائیں گے نمبر ون دوستو کرکٹ میچ ہو اور بیٹس مین اپنی غلطی سے رن نوٹ نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا آپ نے اکثر بیٹس مینوں کو اپنی بیوکوفی کی وجہ سے رن نوٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ کو بتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بار رن نوٹ کون سا بیٹس مین ہوا ہے تو دوستو یہ ہیران کون ریکارڈ سر لنکن سابق اوپنر مروان اٹا پٹو کے نام ہے جو کیالیس بار کرکٹ ہسٹری میں رن نوٹ ہو چکی ہیں ان کا یہ ریکارڈ توڑنا بہت مشکل ہے کیونکہ تین سو چوالیس میچ کھیلنے والے راہل ڈریویٹ بھی رن نوٹ ہونے والوں میں ان سے ایک قدم پیچھے ہیں نمبر دو کرکٹ کی تاریخ کا سب سے لمبا اور دوستو پاکستان کو فاسٹ بولرز کی سرزمین کہا جاتا ہے جس زمین نے دنیا کا سب سے تیز درین بولر راول پنڈی ایکسپریس پیدا کیا سونگ کے سلطان وسیم اکرم اور یورکر ماسٹر وکار یونس کا تلق بھی پاکستان سے ہے لیکن محمد سمی دنیا کرکٹ میں ایک ایسا بولر ہے جسے ناپسندیدہ ریکارڈ کی ویڈا سے جانا جاتا ہے کرکٹ میں ایک اور چھے گندوں پر مشتمل ہوتا ہے لیکن محمد سمی نے بنگلہ دیش کے خلاف کرکٹ کی تاریخ کا سب سے لمبا اور کروایا جس میں سترہ بولز تھی محمد سمی نے اپنے لمبے ترین اور میں سات وائٹ جبکہ چار نو بول پھینکی یہ ریکارڈ محمد سمی کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ پاکستان کی شوئے پختر کے بعد دوسرے تیز درین بولر ہیں اور کرکٹ کے تینوں فارمٹ میں ہیٹری کر چکے ہیں نمبر تھری انڈوں والی ٹیم دو سو کرکٹ میں انڈوں سے مراد کھانے والے انڈے نہیں بلکہ سب سے زیادہ بار زیرو پہ اوٹ ہونے والے بیٹسمنوں کو انڈوں کا لکب دیا گیا ہے یہ منفری ریکارڈ سری لنکا کے جادوگر سپندر متھیا مرلی ترن کے پاس ہے جو سب سے زیادہ بار ففٹی نائن ٹائم زیرو پہ اوٹ ہو چکے ہیں یہ تو ایک بولر تھے اگر بیٹسمنوں کی بات کریں تو سری لنکا کے ہی سینج سوریا تریپن بار اور محلہ جیورد نے سنتالیس بار انڈے لے چکی ہیں ان تینوں کے ریکارڈ سے ایسا لگتا ہے کہ سری لنکا ٹیم ہمیشہ انڈے ہی حاصل کرتی ہے اسی لیے تو دنیا میں سب سے زیادہ انڈے دینے والے بیٹسمنوں میں ٹاپ تھری سری لنکا ہے نمبر فور انٹرنیشنل کرکٹ میں سینجری کرنا کسی بھی بیٹسمنوں کا خواب ہوتا ہے اگر کوئی بیٹسمن نائنٹیز کا حصہ بور کر لے تو اس کا دل دڑکنے لگتا ہے کیونکہ اس ٹائم وہ پریشان ہوتا ہے اور پریشر کی وجہ سے وہ اپنی وکٹ کھو دیتا ہے لیکن دوستوں کے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے سچن ٹنڈول کر سترہ بار نائنٹیز کے بعد آؤٹ ہو چکی ہیں یعنی جب وہ سینجری کے بہت قریب تھے اس ٹائم وہ سترہ بار آؤٹ ہو چکے تھے ایسا ریکارڈ نہ تو کوئی بنا سکتا ہے اور نہ ہی یہ ریکارڈ سچن کا ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ کسی بھی بیٹس مین کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ میں سترہ سینجریز کرنا مشکل ہو جاتا ہے نمبر فائف کرکٹ ہسٹری کا ٹک ٹک ماسٹر دوستو کرکٹ میں سلو بیٹس مین شاکین کرکٹ کی طرح سے تنقید کا نشانہ بن جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کرکٹ کا سب سے سلو بیٹس مین کون تھا جسے دنیا سونیل گواسکر اور بابا ٹک ٹک کے نام سے جانتی ہے کیونکہ انہوں نے نائنٹین سیونٹی فائف کے ورلڈ کپ میں اپنی سست بیٹنگ سے ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا یہ میچ انڈیا اور انگلنڈ کے درمیان کھیلا گیا نائنٹین سیونٹی فائف کے ورلڈ کپ کے میچز سکسٹی اوورز پر مشتمل تھے انگلنڈ نے پہلے کھیل دے ہوئے مکرہ ساٹھ اوورز میں تین سو چونتیس رنز کیے جواب میں انڈیا کی ٹیم ساٹھ اوورز میں تین وقتوں کے نقصان پر صرف ایک سو بتیس رنز کر سکی سونیل گواسکر نے ایک سو چھتر گنتوں کا بیڑا غرق کرتے ہوئے صرف چھتیس رنز کیے مزے کی بات یہ تھی کہ اس میچ میں سونیل گواسکر نہ ٹوٹ رہے اور پچ پر کھڑے ہو کر انڈیا کو دو سو دو رنزش کیست دلوائی کیا ان کا یہ ریکارڈ ٹوڑ سکتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر سکس دوستو آپ اسے فیکٹ کو ہو یا ریکارڈ لیکن ہے یہ بھی ہران کن دوہزار گیارہ کو کیپٹون میں جنوبی افریقہ اور اسٹیلیا کے ماں بین ٹیسٹ میچ کھیلا گیا جنوبی افریقہ کو جیدنے کے لیے دو سو چھتیس رنز کی ضرورت تھی اور تیسرے دن جب کھیل شروع ہوا تو ایک دلچسپ واقعہ دیکھنے کو ملا جب گیارہ طریق گیاروہ مہینہ اور دوہزار گیارہ کی صبح گیارہ بج کر گیارہ منٹس پر جنوبی افریقہ کو جیتنے کے لیے ایک سو گیارہ رنز کی ضرورت تھی تب بڑی سکرین پر گیارہ 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 ہی نظر آ رہا تھا ہینا انٹرسٹنگ ریکارڈ اب اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے نمبر سیون عبد الرحمن ایٹ رنز آف زیرو بال دوستو آپ نے کرکٹ میں بولر کو ہیٹری کرتے ہوئے تو دیکھا ہوگا لیکن پاکستانی سپینر کی ہیٹری کر دی یہ کارنابہ انہوں نے ایشیا کب دوہزار چودہ کو بنگلہ دیش کے خلاف انجام دیا انہوں نے بغیر کوئی بال کیے ایٹ رنز دیئے جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کیا آپ دو رحمان کا یہ ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نمبر ایٹ موسٹ ایکسپینسیو بولر ٹی ٹوینٹی اینڈ آڈی آئی کرکٹ دوستو کرکٹ میں بولر اکثر پٹائی کا سامنا کرتی ہیں لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ونڈے اور ٹی ٹوینٹی میں سب سے زیادہ دولائی کس بولر کی ہوئی افغانستان کے راشد خان ونڈے کرکٹ کے واحد ایسے بولر ہیں جنہوں نے صرف نو آورز میں ایک سو دس رنز دیئے یہ میچ انگلنڈ اور افغانستان کے درمیان کھیلا گیا اس میچ میں راشد خان کو خوب پھینٹا لگایا گیا جو ورلڈ ریکارڈ میں بدل گیا جبکہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں سری لنکن پیسر کاسون رجیتہ سب سے مہنگے ثابت ہوئے انہوں نے چار آورز میں سیونٹی فائی فرنز دیئے اسٹیرین بیٹسمنوں نے اس کی خوب دلائی کی کرکٹ کا یہ ریکارڈ بھی کافی مزائیہ ہے نمبر نائن لونگست ٹیسٹ میچ یہ کرکٹ ہسٹری کا سب سے زیادہ انٹرسننگ اور اہم ریکارڈ ہے جس کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے نائنٹین تھائیٹی نائن کو جنوبی افریقہ اور انگلنڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ کھلا گیا یہ ٹیسٹ میچ تین مارچ کو شروع ہوا اور چودہ مارچ تک چلتا رہا آخر کار گیارہ دن کے بعد یہ میچ انگلنڈ نے سعود افریقہ سے جیت لیا اور دنیا کرکٹ کا سب سے لمبا ٹیسٹ میچ جیت کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا جو آج کے دنوں میں توڑنا ناممکن ہے کیونکہ آج کل تو پانچ دنوں کا ٹیسٹ میچ ہوتا ہے نمبر ٹین بنیشور کمار ڈک آف زیرو بال دوستو کرکٹ میں بیٹس مین اکثر بغیر کوئی سکور کیے اوٹ ہو جاتے ہیں لیکن بنیشور کمار انڈیا کے واحد ایسے پلیئر ہیں جو زیرو کے سکور پر اوٹ ہوئے لیکن اس دوران انہوں نے کوئی بال نہیں کھیلی اور نہ ہی رن اوٹ ہوئے بلکہ یہ وائٹ بال پر سٹامپ اوٹ ہوئے اس طرح انہوں نے بغیر کوئی بال کھیلے زیرو سکور کیا جو ایک کافی فنی ریکارڈ ہے نمبر ایلیون فور وکٹ لوز فور ون رن دوستو کرکٹ میں انہیں کا آغاز چوکوں اور چھکوں سے کیا جاتا ہے لیکن پاکستان دنیا کی واحد ایسی ٹیم ہے جس نے چار وکٹس ایک سکور پر کھو دی یہ کارنامہ انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف انجام دیا جو ایک ورلڈ ریکارڈ میں بدل گیا کیا ایسا ریکارڈ بھی بن سکتا ہے جو پاکستانی بیٹسمنٹوں نے بنا دیا نمبر ٹویلو دوستو کرکٹ میں بولر اکثر پٹائی کا سامنا کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کرکٹ ہسٹری کے وہ کون سے بولر ہیں جنہوں نے ایک ہی اور میں سب سے زیادہ رنز دیے اور ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا انگلنڈ کے جیمز انڈرسن ٹیس کرکٹ کے واحد ایسے بولر ہیں جنہوں نے ایک ہی اور میں ٹھائس رنز دیے یہ گٹیا ترین ریکارڈ انہوں نے اسٹیلیا کے خلاف انجام دیا جب جورج بیلی نے انہیں تین چھکے اور دو چوکے لگائے اسی طرح ونڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز دینے والے ڈیل ایس وین بانگ ہیں جس کا تلق نیدر لینڈ سے ہے اور اس بولر کی پٹائی ہرشل گیبز نے چھے چھکوں کے ساتھ کی انہوں نے اپنے ایک ہی اور میں چھتیس رنز دیے جو ونڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ ایک اور میں سکور کھانے والے بولر ہیں اگر ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں پھینٹا کھانے والے اس ہیرو کی بات کریں تو وہ انگلینڈ کے سٹوورٹ بروڈ ہیں جنہوں نے یورائے سنگھ سے خوب پھینٹا کھایا اور چھے گندوں پر چھے چھکوں کا سامنا کرتے ہوئے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ایک ہی اور میں سب سے زیادہ رنز کھانے والے دنیا کے واحد بولر بنیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی کمینٹ سیکشن میں اپنے پسندیدہ ریکارڈ کے بارے میں ضرور بتائیے گا تینکس فور واشنگ گوڈ بائی